ہندوستان کی تفصیح شاہی اور خوبصورت شادیوں کی بات کی جائے گی تو سرزمین ہندوستان کے تاج کشمیر کا ہی نام آئے گا کہتے ہیں جوڑیاں جنت میں بنتی ہیں تو سوچئے جنت کی شادی کیسے ہوگی آئیے میرے ساتھ آپ بھی کشمیر کی مہمان نوازی قبول کیجئے آپ کا خیر مقدم ہے ایک دن شری نگر سے میرے سکول کے بچپن کے ایک دوست کا فون آیا بولا میرے کزن کی شادی ہے کشمیری ویڈنگ دیکھنا چاہوگے میرے من میں فوراں آدش باتیاں چھوٹنے لگی میں نے دعوت قبول کی اور اگلے ہی دن پرفیلی وادیوں کے اوپر سے روئی نوما بادنوں پہ تیرتے ہوئے ہمارا ہوای جہاز پہنچ گیا جنت یعنی کشمیر کی راجدانی شری نگر ہمالہ اور پیر پانجل کی پہاڑیوں کی بیچ اس گھاٹی کا نام سنسکرٹ زبان کے حرف کسمیرہ سے پیدا ہوا اور مور بادشاہ اشوکہ کی تو راجدانی ہی تھی یہ شری نگری کبھی کارکوتا تو کبھی اتپلا کبھی شاہ میر تو کبھی مغل کئی حکومتوں نے تاج بدلے بس نہیں بدل پائی تو ہندوستان کے اس تاج کی یہ کشمیریت جہانگیر نے کیا خوب کہا ہے غرف اردوس برروع زمین است ہمین استو ہمین استو ہمین است اس زمین پر اگر کہیں جنت ہے تو وہ یہیں ہے یہیں ہے یہیں ہے آج سے رسموں کا آغاز ہوگا کیونکہ آج مہنز رات یعنی مہندی رات ہے میں اس جشن کے آغاز کا ایک لمحہ بھی نہیں چھوڑنا چاہتا تھا اس لیے میں سیدھے وازوان کی تیاری والے رنگین شامیانے میں جیسے ہی داخل ہوا میرے یار نے میرا جوش بھرا استقبال کیا اور مجھے اپنے دسترخان سے روبرو کرانا شروع کیا اب شامیانے میں وازوان کے تیاریوں نے زور پکڑنا شروع کر دیا تھا موٹی سابت پیڑ نمہ لکنیاں بڑے انوکھے ڈنگ سے سیدھی لگائی گئی تھی اور اس کے اوپر کلائی والی کچھ چھوٹی کچھ بڑی ایک درجن ڈیگ اور ڈیکچیاں تیز آج کی لپٹوں پہ سرخ ہو رہی تھی اور یہ وازے یعنی وازوان کے کاریگر ان ڈیکچیوں کو اپنے اشارے پہ گھما گھما کر کسی میں سرخ لال کسی میں سبز کسی میں زافرانی تو کسی میں سفید رنگ کے وازوان کے مختلف ذائقوں کی تیاری کر رہے تھے اور کچھ وازے بھیڑ کے گوشت کو وازوان کی ہر ڈش کے حساب سے الگ الگ بہت سجا کے کٹ رہے تھے یہ تیاریاں آج شام کے مہندی رات کے مہمانوں کی لئے کی جا رہی ہیں مہندی رات کا وازوان پھولا ہلکا ہوتا ہے اس لیے اس شاہانے وازوان کے صرف پندرہ ذائقے پروسے جائیں گے پیٹ کی د � tremہ پیسٹ یہ بھولختہ ہے اس باس سے پیٹس کی د آگیا یہ پتے ہے دون جو سے پیٹ نہیں ہے یہ escalant ہے nu کچھ سے پیٹس کی د pneumonia رہ کو پیٹ przمابدlerini چاہتے ہیں یہ پھولfriends کرتے ہیں ہylے پیٹس کی دالیں پھول SPR Smith یہ دعی شاوٹ سے پیٹستی میں نے جں سے پیٹ گیا جاتا ہے جو پھرم کی کرند ہوئی وقت ہے aurais ب�만ی پھولن سے پیٹس کینٹ چیزکیک خلال کا چیزکیک لگتا ہے لیکن ابھی کا لنچ تو اور بھی ہلکا ہے اور اس کے لئے وازوان کے صرف چار ذائقے پر اسے جائیں گے ہاک کلے جی روگن جوش اور ٹماتر پنیر اس میں بن رہا ہے ورلڈ فیموس کشمیری ہاک کشمیری ساگ کشمیری کھاتے ہیں ساگ میٹ وغیرہ سب کو چھوڑ جھاڑ کے پہلے ساگ کھائیں گے اور سب کو بہت پسند ہوتا ہے مہنجہ ہاک بولتے ہیں اس کو پالک کی چھکل کے ان سابت پتوں کو اوبالنے کے بعد حلدی سانف اور کچھ ہلکے مسالوں میں تیر تک پکایا گیا پھر وازے نے کھولتے ہوئے گھی میں کشمیری میٹ سے تڑکا لگا کر یہ ہاک تیار کر دیا یہ ترون ہے ترون 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 is basically what augen میٹ augen میٹ لیکن اس کلی جی لیکن اس سٹائل سے بنایا جاتا ہے کلی جی بھی زبردست خوشبودار کشمیری میرچ اور مسالوں میں تیز آنچ پہ تیر تک بھونی جا رہی کلی جی کی ڈیک سے چھاکتا ہوا یہ گاڑھا لال سرخ شوربہ دیکھنے میں ہی بہت لذیذ لگ رہا تھا یہ ٹماٹر اور پنیر اور یہاں کی پنیر فرائیڈ ہوتی ہے پہلے جیسے باہر کچھی پنیر ڈال دیتے ہیں سالوں میں یہاں پہلے فرائی ہوتی ہے یہ بند ہو یہ وہ وازہ ٹماٹر پنیر بہت محبت سے بنا رہا تھا پہلے پنیر سنہرہ ہونے تک تیر تک تلا گیا پھر وازے نے ٹماٹر اور کشمیری میرچ کے ایک گھول سے ہلکا مگر گاڑھا شوربہ لگا کے دیکھ ہلکی آج پہ دیر تک بھونی دیکھ سے اتنی پیاری خوشبو اٹھی واہ میں نے اس سے خوبصورت پنیر کی ڈش کبھی نہیں دیکھی کھانا تیار ہونے میں ابھی وقت تھا اس لیے مجھے فریش ہونے کے لیے گھر کے اندر آنے کی دعوت دی گئی اور کہا آپ تھوڑی دیر میں ہمامروب میں آ جائیے وہاں ایک نئی رسم کی تیاری شروع ہونے جا رہی ہے ڈرائی فروٹس ہیں یہاں پر اور سب چیزیں دیرے دیرے پیک کر رہی ہیں ان گولڈن باکسز میں یہاں امدہ قسم کے ڈرائی فروٹس شاہی نکاشی والے سنہرے باکسز میں سلیکے سے سجا کے رکھے جا رہے ہیں یہ سنہرے باکسز مہنڈی پہ آئے مہمانوں کو تحفے کے طور پر دیے جائیں گے گھر کے لوگ ہی اس تیاری میں لگے ہوئے تھے یہ ایک رسم ہے اور یہاں پر اس ٹیڈیشن میں یہ چیز پولو کی جاتی ہے میں نے بھی ان کا ہاتھ بٹانے کی اجازت مانگی میں بھی تھوڑی ہلپ کر دیتا ہوں تھوڑی سی آئے گنجس ان سنہرے باکسز میں پہلے ایک مٹھی پستہ پھر بادام اور کاجو اس کے اوپر بکھرائیں کچھ نرم کشمشیں باکسز کی دیوار سے لگا کر چار سوکھے انجیر اجوہ کھجور اور خوانی بھی رکھی گئیں اوپر سے سوکھے ناریل کا ایک چوکوڑ ٹکڑا لگا کر یہ خوبصورت توفہ تیار کیا ادھر جیسے ہی سارے باکسز تیار ہو گئے شامیانے سے مہمانوں کو لنچ کی دعوت بھی آ گئی یہاں بڑے بڑے گھر ہونے کی وجہ سے شادیوں کا سارا انتظام گھر پہ ہی ہوتا ہے بھوک بہت زور سے لگی تھی اور میں تیار ہو کے واضح کے پاس سیدھے پہنچ گیا تو وہ کوئلوں پہ رکھی تیار چاول کی دیکھ سے گرما گرم چاول پروسنے کی تیاری کر رہے تھے اور مجھے باقی مہمانوں کے ساتھ شامیانے میں بیٹھنے کے لیے کہا کشمیری ادب کے ادبار سے ایک شخص نے کلائی والے سنہرے تشتے نیر میں گنگنے پانی سے پہلے سبھی مہمانوں کو ہاتھ بھلوائے پھر فوراں ایک لمبا سا سفید دسترخان بچھا دیا دسترخان بچھتے ہی سفید بونچائنا کی ایک پلیٹ سبھی مہمانوں کے آگے بڑے ہی ادب سے رکھی جانے لگی پلیٹ میں خوشبودار موٹے چاول کے اوپر بیچوں بیچ سابت ہاک کا شوربہ اور گاڑے شوربے میں بھیڑ کی رسیلی کلیجی سجی ہوئی تھی پھر واضح ایک ڈیکچی میں لائیا روگن جوش اور ایک ایک پیس سب کو پروس دیا میں نے کلیجی اور پھاک کا ایک گہرہ نوالا بنا کے پہلا زائقہ لیا اور پھر چکھا یہ زبردست روگن جوش ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم کھانا ختم ہوتے ہی تشت نیر میں گرم پانے سے پھر سے ہاتھ دلوائے گئے ایسی زبردست مہمان نوازی تو واقعی دنیا میں کہیں نہیں ملے گی کچھ ہی گھنٹوں میں مہنڈی رات شروع ہو جائے گی تب تک میں جا کے آرام کرتا ہوں اور شام کو وادی کشمیر کی مہنڈی کی رسموں سے آپ کو واقف کراتا ہوں اگلے اپیسوڈ میں اور کشمیری ع head is usually the only eat rise with yavaşوان این اراتی تو یہاں سے بیمار کھاتے ہیں اور سبزی بھی Huh اور کتنی بندے ہیں ان کے دنیا میں کتنی کتنے میں بندے ہیں میں کتنے میں کیوں گے توٹر پال بندے ہیں ہیں توٹر پال بندے ہیں پندرہ تک پندرہ دکھے ہیں فیلی میں کتنے میں کتنے مہمان رہے ہیں دنیا میں بندے ہیں 20، 25 موسیقی